السلام علیکم تو آج جس فلم کا ریویو ہم پیش کریں گے یہ سال 1971 میں ریلیز ہونے والی 48 فلم تھی جس کا نام تھا آدم خان درخانے درخانے فلم کے بینر تلے تیار اور ریلیز ہونے والی اس فلم کے سرمایہ کار شکیل اختر اور ایم ایوب تھے جس کی کہانی اور مقالمیں عزیز تبسم نے تحریر کیے فلم کے ہدایتکار عزیز تبسم تھے جس کی اکاسی ایم ایوب نے کی پشتو زبان کی یہ فلم ایور نیو سٹوڈیو لاہور میں تیار کی گئی اداکاروں کے بارے میں بتانے سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانے کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن پہ ضرور کلک کیجئے تاکہ ہمارا آنے والا ہر نیا ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے کیونکہ ہمارے چینل پہ ہیں آپ کے لیے 1948 سے لے کے اب تک کی تمام پاکستانی پرانی فلموں کی مکمل اور مفصل معلومات جن میں شامل ہیں ان فلموں کی خوبصورت کہانیاں اور ان کے دل فریب گیت تو ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور کھو جائیے پاکستان کے ماضی کی فلمی دنیا میں آئیے ایک جھلک اس فلم کے اداکاروں پر ڈالتے ہیں فلم کے نمائیں اداکاروں میں بدر منیر یاسوین خان شیری تاج نعمت سرحدی فضل محمود ریشمہ پروین خان فردوسی جامی گل مشل خان علی رحمان سلیم مکمل شاہ جمیل بلاول انور فرزانہ بابر عبدالحائی نصیر گل یوسف خان اور عزیز تبسم شامل تھے اس فلم کا میوزک کیسے اور کن لوگوں کے ذریعے ترتیب پایا گیا کس گلوکار یا گلوکارہ نے اس فلم کے گیت گائے کس شاعر نے ان گیتوں کی شاعری کی اور کس موسیقار نے اس کی دھنے ترتیب دی آئیے دیکھتے ہیں نصیمہ شہین اور ہدایت اللہ کے گائے گانوں کی شاعری لاجور سلیم نے کی جس کا میوزک نیاز احمد نے ترتیب دیا اب آئیے سنتے ہیں اس فلم کے گانوں کے کچھ بھول موسیقی 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 یہ فلم جلائی انیس سو اکھتر بروز جمعہ کو ریلیز ہوئی کراچی اور لاہور میں سے کس سینما میں ریلیز کیا گیا یہ بات میں نے اپنے کراچی کے اور لاہور کے بہت سے دوستوں سے پوچھی لیکن کسی نے بتانے کی زہمت گوارہ نہ کی ابھی دیکھئے گا جیسے ہی یہ فلم میں اپلوڈ کروں گا یہ آنے اور جائے گی تو کیسے کیسے ارستو جاگتے اور پھر بتاتے کہ یہ جناب ہمارے شہر کے فلاہ سینما میں ریلیز ہوئی تھی بہرحال اس وقت کچھ فائدہ نہیں ہوگا نہ تو کسی دوست کا نام لیا جائے گا اور نہ ہی کسی کو کوئی کریڈٹ دیا جائے گا اور میں اس بات کے حق میں بھی نہیں ہوں اب جو نہیں بتانا چاہتے سار آنکھوں پر آپ ہمیں ویسے بھی قبول ہیں ہاں لیکن راول پنڈی کے قدیر رانہ صاحب کو جس بھی فلم کے بارے میں کوئی معلومات ہوتی ہے وہ منعاً اسے ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں اور اس سلسلے میں بھی انہوں نے ہمیں یہ معلومات دیں کہ یہ فلم راول پنڈی کے خرشید سینما میں ریلیز ہوئی یہاں تک کہ مجھے افسوس ہے کہ پشاور سے جو ہمارے سبسکرائبر ہیں وہ بھی اس بارے میں کچھ انٹرنس نہیں رکھتے چلے خیر کوئی بات نہیں تو یہ تھا فلم آدم خان درخانے کا ایک مختصر ریویو امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اس کے ساتھ گلفام کو اجازت دیجئے اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ آپ کا حمی و ناصر ہو اللہ حافظ